معزز و مکرم حاضرین جمعہ ہر قسم کی تعریف و توصیح کبھلی آئی و بلائی حمد و شتائز اللہ تبارک و اعالا کی علای و زیبائی درود و خلاب نازل و رحمد المشتبہ خاتم النبئین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنبا اللہ رب العالمینی قرآن مجید کام درود و خرمات کر اسمین مقدسہ و مطرد بتکبیل خرمائی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اینکا حمید تجیب اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارد علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اینکا حمید مجید محترم حضرات خطبہ مسلمان کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت کریمات لعبت کی گئی فہلی آیت کریمہ سے تعلق سورہ محمد اور دوسری آیت کریمہ سورة الرازی ہے ان دونوں آیت کریمہ کی روشنی و انسان اللہ کے قلبہ جمعہ مجھدو ہوگی فہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے افضائی قانون بتلایا فہلی والی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے غافل نفسوں کو متنبہ کیا امت مسلمہ کے وہ لوگ امت مسلمہ کی انسانیں جو مقصد حیات کو بھول بیٹی ہیں زندگی کے مقصد سے غافل ہو چکی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو پرانوش کر دیا ایسی نسلوں کو اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا اللہ رب العالمین اپنا ایک قانون بیان کیا کہ جب بھی لوگ زندگی کے مقصد سے غافل ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو پامال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین سے بٹا دے گا اور ان کی جگہ دو سلے لوگوں کو لائے گا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت گزار اس کے فرما پردار اللہ رب العالمین کی احکامات پر عمل کرنے والے دین سے جڑ کر زندگی بجارنے والے دینی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے ہوں گی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْجِلْ قَوْمًا غَيْرَكُنْ اگر تم لوگ عیراز کروگے اگر تم لوگ موہ مولوگے يَسْتَبْجِلْ قَوْمًا غَيْرَكُنْ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا دوسرے لوگوں کو لائے گا ثُمَّ لَا يَكُنْ وَمْسَالَكُنْ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ تم سے بہتر ہوں گے اگر تم اللہ عرب العالمین کے دین سے دور ہو جاؤ اللہ عرب العالمین کے بتائے وے خریشے سے تم دور ہو جاؤ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے بجائے سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے اگر تم نبی کی سنتوں سے دور ہو جاؤ دین سے بالکل دور ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بٹھا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا اور جو لوگ نہ بھی طرح نہیں ہوں گے بلکہ دیندار ہوں گے اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے دین کی نشروع اشاعت کرنے والے ہوں گے دین کے حامی اور دین کے مددگار ہوں گے سرافہ دین کے علم بردار ہوں گے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لائے گا یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے اسی طریقے سے دوسری آیتے کریم ہوں نے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حالت بیان کی مسلمانوں کی جو حالت ہے اللہ تعالیٰ نہیں پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کچھ وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر جب تک وہ اپنے اندر دین بیداری نہ لائیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اللہ رب العالمین صاف لفظوں بیان کے سورت الرات میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم کہ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو بدلے نہ جب تک وہ لوگ اپنے اندر تبدیلی پیدا لائے کریں وَلَّا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ صُورًا اور اگر اللہ تعالی کسی قوم کو آزمانا چاہتا ہے اگر اللہ تعالی کسی قوم کا امتحان لینا چاہتا ہے اگر اللہ تعالی کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے وَلَا مَرَضَّ لَهُ کوئی اسے تعل نہیں سکتا اگر اللہ تعالی کسی قوم کو آزمانا چاہے کسی قوم کی آزمائی مقصود مقصود اللہ رب العالمین کے مزدیک وَلَا مَرَضَّ لَهُ اسے کوئی تعل نہیں سکتا اسے کوئی بدل نہیں سکتا اور اللہ رب العالمین کے لوگ کوئی کارساز ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لوگ کوئی کارساز نہیں تو چارہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لوٹنا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹنا اللہ تعالیٰ سے جل کر زندگی گزارنا اللہ رب العالمین کے دین سے جل کر زندگی گزارنا اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے اسی کے اندر ہمارے لئے فلاحیابی ہے اگر ہم دین سے جل جائیں اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات سے جڑ جائیں قرآن سے جڑ جائیں نبی کی سنت کو اپنے زندگی میں نافذ کریں یقین اللہ تعالی ہماری حالت کو تبدیل کر دے گا ہماری حالت کو اللہ تعالی بدل دے گا پہلے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کی اپنے اندر بدلاؤں لانے کی آج دیکھئے موجودہ دور میں ہندوستان کا مسلمان جو ہے حالات کے بڑے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے آج مسلمانوں کو یہ حالات کیوں دیکھنا پڑا ہے آج مسلمان حالات کی چکیے میں کیوں پسرا ہے کیا ہم نے کبھی غور کیا کیا ہم نے کبھی تدبر کیا یہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں یہ حالات اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتے ہیں یہ حالات اپنے اندر بہت سارے ضرورت رکھتے ہیں بہت ساری عبرتیں ہیں بہت ساری نصیحتیں ہیں شرط یہ ہے کہ ہم ان حالات کا بغور مطالع کریں ان حالات کا جائزہ لیں آج ہم اور آپ ہندوستان کے اندر ایسے حالات کے اندر کیوں ملوزت ہیں حالات جس نازت ترین مول پر کیوں کھڑیں جب ہم غور کرتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہیں حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنا قصور نظر آتا ہے ہمیں اپنا قصور نظر آتا ہے ہمیں اپنی بدعملی نظر آتی ہے ان کے اندر ہماری بددینی نظر آتی ہے یعنی دین سے ہماری غفلت دین سے ہماری دوری اللہ رب العالمین کے حکامات سے ہماری دوری یہ جس کا اہم سبب پہلا سبب جو ہمیں نظر آتا ہے ہماری دین سے دوری اللہ تعالی نے جو دین نازل کیا اللہ تعالی نے جو شریعت نازل کی اللہ رب العالمین نے زندگی کا جو مقصد بطلائے اپنی عبادت ہم مقصد حیات سے نعاشنا ہے زندگی کے مقصد سے دور ہیں اسلامی تعلیمات سے دور ہیں یہ پہلا سبب ہے یہ پہلی وجہ ہے اور دوسری وجہ ہمارے دشمنوں کی چالیں ہمارے دشمنوں کی منقوبہ بندی ہمارے دشمنوں کی حق کندے یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں کہلے نمبر پر ہماری زلت ہماری لطوائی ہماری پسوائی کا خبب ہم خود ہیں اس وجہ سے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اپنا تجویہ کرنا ہے اپنے اندر بگناو لانا ہے اپنے آپ کو دین سے جوڑ کر رکھنا ہے تب جا کر ہم کامیاب اور کامران ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اشارتی ہیں بہت ساری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بھیان کی ہیں کہ آج حالات ہمارے خلاف کیوں ہیں آج ہوایں ہمارے مخالف کیوں چل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے بڑی پیاری حدیث اس حدیث کو امام ابو داود رحمت اللہ علی نے کتاب الحتم بنقلكی اوی صديق کو امام ابو داود رحمت اللہ علی نے حصل قرار دیا اللہ حکر نبی صلو اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعینہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وطرکتم الجهاد في سبيل اللہ صلق اللہ علیہ کم زلدہ صلق اللہ علیہ کم زلدہ ادرتم اینا کی بایتر نیل دوگے اینا یہ حرام کاروبار حرام تجارت یہ ایسی بے ہے جو آگے چل کر سود سے ملتی ہے یعنی سودی کاروبار اذا تبایعتم بالعینہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے عینہ کی بے کرنے لگو گے حرام جسمس کرو گے جب تمہارے جسم میں تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ اترے گا حرام کھاؤ گے حرام تھی ہو گے حرام پہنو گے یعنی جب تم عینہ کی بے کرنے لگو گے واپس تم ازناب البخر اور تم اپنے اونٹوں کی اپنے گائوں کی پوچھ کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے یعنی تم گھر میں بیٹھے رہو گے یعنی تم ازناب البخر سے مراد کیا ہے تم صرف اور صرف اپنا پورا وقت تجارت میں لگا دوگے وراضی تم بسکرعے خیتی کے سے تم راضی ہو جاؤ گے یعنی تم تجارت میں اپنے آپ کو جھوک دوگے دین سے دلکل دور ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا صلی اللہ علیکم ذلہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت ڈال دے گا صلی اللہ علیکم ذلہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت رسوائی پسوائی دال دے گا یہ وجہ نبی نے بتلائی یعنی تم آخرت کے مقابلے میں جب دنیا کو ترجیح دوگے آخرت کو بھول جاؤ گے دنیا داری تمہارے اندر آ جائے گی تجارت میں اتنا مصروف اتنا دیسے ہی ہو جاؤ گے کہ تم حالات سے سمجھوتا کر کے دین سے دور ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہو جاؤ دینی تعلیمات سے دور ہو جاؤ عبادتوں سے دور ہو جاؤ اللہ تمہارے پر ذلت دال دے گا صلت اللہ علیکم ذلہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت رسوائی دال دے گا لا ينزعو حتی ترجعو الى دینیكم یہ ذلت تم سے دور نہ ہوگی یہ ذلت رسوائی تم سے چھٹے گی نہیں حتی ترجعو الى دینیكم یہاں تکی تم دین کی طرف پرکا یعنی جب تم دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ذلت ہی مار مارے گا ایسی ذلت رسوائی تم پر ڈال دے گا کہ تم دنیا میں بھی وقت خوزر رہ جاؤ گے تو فاری کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور اگر تم اپنے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہو اپنی حیثیت کو دوبارہ پانا چاہتے ہو اپنی وقت کو پانا چاہتے ہو تمہیں دین کی طرف پانا ہوگا دین کی طرف لوٹنا ہوگا اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا دین پر تمہیں عمل کرنا ہوگا سب جا کر تم اللہ رب العالمین کے رحمت کے مستحیف ہوگے سب جا کر تمہیں دنیا میں عصت اور وقار لے لے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خور بیان کیا بہت دین سے دوری ہمارے ذلت رسوائی اور فسخائی کی اہم ہو جائے اور دوسرے نمبر پر دشمنوں کی چالیں آتی ہیں دشمنوں کے منصوبہ بندی آتی ہیں پہلے نمبر پر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے اپنی اندر بدلاؤ پیدا کرنا ہے تب جا کر ہم کامیامات ہوں گے اپنے کی اصلاح کی تاریخ پر اصلاح کی سید پڑے جب حالات بیردے تھے ہمارے اصلاح اللہ رب العالمین کے تب وجود ہوتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے تاریخ پر ہیں بلدی صیرت کا آپ مطالعہ کریں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور سلاپت میں ایک مرتبہ معمولی زلزلہ آیا ہلکہ سے زلزلہ آیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں در گئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تاپ اٹھے جتنے گورنر تھے تمام گورنروں کو خدود لکھے خد لکھا کہ تم اپنی اپنی ریایت کو حکم دو کہ اللہ تعالیٰ سے استشفار کریں اللہ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں توبت الرسول کریں خالص توبہ کریں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے صحب کی دلیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غصے کی دلیل ہے جب حالات بھی عرتے ہیں مومن اللہ تعالیٰ اس سے رجوع کرتا ہے خالص توبہ کرتا ہے استشفار کرتا ہے ہاں دنیا کے اندر ہمیں احتجاج کرنے ہیں جل احتجاج اور مظاہرے کے اندر ہمیں شرکت کرنی ہے لیکن اپنا یہ احتجاج اپنا یہ مظاہرہ ہمیں اللہ رب العالمین کے دربات میں بھی درج کرانا ہے حالات گزرتے ہیں ہمارے اندر کیا کوئی مصبت تبدیلی آئی کیا ہم نے کتنی بار اللہ تعالیٰ کی طرف وجود کیا ہم نے کتنی بار استقفار کیا ہم نے کتنی دعائیں تھی دعاوں کا سہارا نے استقفار کریں لقینا استقفار اللہ نے بلی برکت رکھی ہے استقفار بڑے فوائد ہیں توبے کے بڑے فوائد ہیں اگر ہم سب کے دل سے توبہ کرتے ہیں رب کی طرف وجود کرتے ہیں انابت اللہ کا جزبات میں اندر پیدا کرتے ہیں یقینا اللہ تعالیٰ ہماری حالات کو تبدیل کرتے ہیں اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے دین کی طرف نائل ہوں گے دین سے جڑیں گے یہی سے امید کی ایک کرن دکھے گی اور اگر ہم دینی تعلیمات پر عمل کریں گے یہ دینی تعلیمات یہ اُلالہ ظلم کی تاریخی کو دور کرے گا شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین سے جڑ جائیں اسلامی تعلیمات کے سرافہ اسلامی تعلیمات کا مدہر بن جائیں ہماری ذات سے اسلامی تعلیمات کا ابھار ہونا چاہئے تب جا کر اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بتلے گا ہمارے حالات پھل دیں گے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث ممارکہ میں یہی تعلیم یہی محسن دیا اللہ کے نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے جمع زفیر سے آپ یہ شفاق دیا صحابہ اکرام سے فرمایا مسلم شریف کے حدیث میں شتاب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اُمَّتِ جُعِلَتَ الْعَافِيَتُ فِي اَوْلِهَا فِي اَوْلِهَا میری امت کا جو پہلا جروح ہے میری امت کا جو پہلا طبقہ ہے میری امت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ نے امن و امان رکھ دیا اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے امن و سکون رکھ دیا پہلے طبقے سے مراد کیا ہے صحابہ اکرام کا طبقہ صابعین کا طبقہ صابتابعین کا طبقہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سہرے حصے میں امن و سکون رکھ دیا شائن رکھ دیا حافیت رکھ دی اور اس کے بعد وَفَيُسِبُ أَعْصِرُهَا فَلَعَمُ لیکن اس امت کی آخر میں جلو گا ہے اس امت کا جو آخری طبقہ ہوگا اس آخری طبقے میں بہت ساری آزمائشیں ہوں گی بہت ساری مصیبتیں ہوں گی بہت ساری پریشانیاں ہوں گی وَأُمُورُنُ تَنْكِرُونَهَا ایسے 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 امور دیکھنے کو ملیں گے جسے تم ناپسند کروں گے ایسے ایسے خطنے جنم لیں گے جو تمہیں جھجوڑ کر لکھ دیں گے جو تمہیں بالکل حیران و پریشان کر کے رکھ دیں گے ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اگر حالات بگڑ جائیں یعنی سمت کے اخیر میں ایسے حالات آئیں گے جس کی اندر صرف آدمائشہ آدمائشہ ہوں گے امتحانات ہوں گے فتنے ہوں گے ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اللہ کرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَضَّ أَيُّ بَحْضَهَ عَنِ الْنَارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّةٌ فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّةٌ جو شب سے چاہتا ہے ان فتنوں سے بچ جائے جہنم کی آج سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّةٌ اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت कرے جو ایمان وہ اللہ رب العالمين پر رکھتا ہے جو ایمان آخرت پر رہے جو ایمان رسول پر رہے یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کرے اپنے ایمان کو مذہور کرے اپنے ایمان تم سمارے اپنے ایمان کو بنائے اپنے ایمان میں نکھار پیدا کرے سب تم ان حالان کا مقابلہ کرسکتے ہو اگر تم اپنے ایمان کو مذبور کرتے ہو اور دوسری چیزہ اللہ کا نظی لبیان فرمایا ولیأتی الناس اللہ رب العالمین کے مقلوم کے ساتھ اچھا صحبت ہے دو باتیں نبی نے مطلی دو بات حالات سے مقاملہ کیسے کرنا ایمان مضبوط کریں تب جای کے ہم حالات سے مقاملہ کر ستے ہیں اللہ رب العالمین سے خالق سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کے مقلوم کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ان annoy اچھا صحبت کریں اچھے رویے کو اختیار کر حفظ سلوط کے ساتھ پیش آئیں اپنے اخلاعات اور اچھے کردار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے مخلوقات کو متاثر کریں یہ دو اہم فائغام اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالات بگل جائیں لیسا کہ آپ نے سمایا اس امت کے آخر میں کچھ اس امت کے آخر میں محبتیں ہوں گی پریشانیہ ہوگی کنتہ مقابلہ ایمان کے اختیاری کے ساتھ کرنا ہے اللہ رب العالمین کے بندوں کے دار حفظ سلوط کے دریعے سے کرنا ہے اسی طریقے سے فرآن اللہ نے جو اصول بتایا کہ اگر تم ان کا تولہ ہو اگر تم اعراض کرتے ہو مو مورتے ہو اللہ تعالیٰ کی دین سے دور ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی دوسرے لوگوں پھلا ہے آپ نے کی تاریخ کا مطالعہ کرنے تو آپ کو معلوم ہوں گا تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کس من کی آپ تاریخ پڑھیں اس پر ان کی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت دی اس پین کی انظر نبے ہجرے کے قریب کریسلام داخل ہو گیا تھا نبے ہجرے کے قریب قریب میں اسلام اس پین میں ناکل ہو گیا اور وہاں پر مسلمانوں نے تقریباً نو سو پچاس سال تک حکومت ایک جو برس نہیں نو سو پچاس برس تک حکومت کی اور آج اس پین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا وہاں پر کرشنوں کی حکومت ہے اللہ ابا اکبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ جب وہ اس پین کے سفر کر گئے اس پین کے سفر کس سے واپس آئے جو ہندوستانی مسلمانوں کو انہوں نے مخاطب دیا ہندوستانی مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا میں اس سرزمین سے آیا میں اس سرزمین سے آیا ہوں جہاں پر مسلمانوں نے نو سو پچاس برس تک حضومت کی لیکن آج وہاں پر مسجدِ پرتبہ خسر الحمرہ مجھے ایمان نظر نہیں آیا وہاں پر صرف مسلمانوں نے جو شاندار امارتیں بنائی جو شاندار محلات دامیر کیے وہی کچھ نظر آیا اس کے علاوہ پر مجھے اسلام اور ایمان نظر نہیں آیا آپ دیکھئے بڑے آنبان اور شان کے ساتھ مسلمانوں نے نو سو پچاس برس تک نو سو پچاس سال تک اسپین کے اندر حکومت کی لیکن مسلمانوں کا اخلاق اور کردار جب زمال کا شکار ہوا مسلمانوں کے اندر بدعملی آئی مسلمانوں کے دلوں سے ایمان نکل گیا جب بد ایمانی مسلمانوں کے اندر بھی ایمانی مسلمانوں کے اندر آئی تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو اس دن کے حکومت کو شک لیا اس کے بعد علامہ اقبال نے بڑا تاریخی جملہ کہا اگر تم بھی سندوستان کے اندر اگر اب بھی نے جھاگے اگر اب بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے تم نے جڑے اللہ تعالیٰ کی مساجد تو تم نے آباد نے کیا اگر جینی مدارس بھی تم نے حفاظت نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہیں وہی حالت تمہارے اپنے اللہ اور جائے ایک وقت آئے گا کہ سندوستان کے اندر صرف جامہ مسجد بچے گی لال قلعہ بچے گا تاج محل بچے گا خطب مینار بچے گا اور مسلمان نہیں لے اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں دینی بیداری لائیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اللہ کے رسی کو مضبوطے سے تھام لیں قرآن سے جڑ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑ جائیں یہ اصل یہی جو اصل پیغام یہی بنیادی ضرورت ہے ہمیں اپنے دین سے جڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نازل کردہ تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے سب جا کر ہمیں سامنیابی اور سامنیابی حتصان کے موجودہ حالات میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں موجودہ دور میں موجودہ دور میں ہم جو حالات دیکھتے ہیں اس حالات میں میڈیا کی حقیقت کو جاننا میڈیا کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج ہمیں کہ ہر شخص میڈیا سے جنا ہوا ہے میڈیا جو دکھاتا ہے ہم لیتے ہیں میڈیا جو سناتا ہے ہم سنتے ہیں یعنی آج ہم سب چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو اس کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے آج کے دور میں ان کی سلم بک چکی ہے ان کی زدانیں بک چکی ہیں ان کی زمین بک چکے ہیں تو ایسے بہت کم میڈیا والے آتے ہیں سند گینے چنے صحافی ایسے ہیں جو حقیقت کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جو حقیقت کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں یہ میڈیا جھوٹ کی فٹسری ہے میڈیا جھوٹی کی فٹسری ہے تو ایسے دور میں ہمیں حالات کا تجزیہ کرنا ہے بہت کم ایسے صحافی ہیں جو حقیقت کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں آپ دیکھیں تقریباً ایک مہینے سے جب سے اس ملک میں فالہ قانون پاس ہوا ہے ظالمانہ اور جابرانہ قانون پاس ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہندوستان کے کونے کونے میں مباہریں چل رہے ہیں لوگ اپنے طور پر احتجاج کر رہے ہیں لیکن آپ نے کتنے انٹرنیشنل میڈیا ایسے ہیں جو اس کو کوریش کر رہا اس کو دکھا رہا ہے لیکن اگر نرسی اور سی اے کے سپورٹ اگر کئی چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں میڈیا اس کو دکھاتا ہے میڈیا اس کو دکھاتا ہے تو میڈیا اس پالیسی کو ہمیں سرچنا ہے اور موجودہ دور میں جو سب سے بہت کمی یہ نظر آتی ہے کہ ہمارا بھی کوئی بیڈیا ہاؤس ہونا چاہیے جس کے ذریعے سب کی باتیں عوام کے سامنے رکھیں دین کی باتیں عوام کے سامنے رکھیں یہ وقت کا بہت اہم تقاضہ ہے یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ہمیں جو بہت اہم کام یہ کرنا ہے موجودہ دور میں دیکھئے ہمارے سب کتنے امن پسندہ غیر مسلم صدا پسندہ غیر مسلم ہماری آواز میں آواز ملا رہے ہیں ہمارے قدم سے قدم ملا کر کندے سے کندہ ملا کر جو ہے صالح آنون کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں صالح آنون کے خلاف آوازیں اُخھا رہے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہتے باہول میں ہم ان کے سامنے دین کی سچی تصویر پیش کریں دین کی سری تصویر ان کے سامنے پیش کریں ہم میں کہرشت دائی بنیں مبلک بنیں اسلام کی تعلیبات اسلام کے پیغام ہم ان کے سامنے رکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمين بہت ساری جدوں پر مسلمانوں کی تعلیم دیں بلتا تم منتوں امتوں یدعون ادل خیر ویأمرون بالمعروف ویلحون عن المنطر ویؤمنون باللہ اللہ رب العالمين بہت ساری جدوں پر یہ تعلیم دیں تم میں جماعت ہونی چاہئے ایک جروہ ایسا ہونا چاہئے جو لوگوں کو بھلی باتوں کا حکمت ہے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے ویأمرون بالمعروف بلائی کا حکمت ہے ویأمرون بالمعروف ویأمرون عن المنطر اور برائی سے روکے یہ تعلیم یہ تعلیم یہ اصول اللہ نے بتلایا کہ ایک جماعت جروہ ہونا چاہئے تم میں سے جو لوگوں کے درمیان خیر کی باتوں کو عام کرے خیر کو لوگوں کے درمیان رواد دے برائی سے لوگوں کو روکے بلی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائیں یہ تعریف اللہ رب بلائے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسے ہنگامی ماحول میں دین کے طرف لوگ کو جیسے بلائے گا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا بتانہ کریں ہم جن حالات وقتی نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہ حالات کا مقارنہ یا معادنہ ان حالات سے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے جو حالات تھے مکہ کے جو حالات تھے ایسے قراشوب اور قرختم ماحول میں بھی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دین کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کا درس رکھا توحید کا پیغام رکھا لوگ مخالفت میں اتر آئے کتنے مخالفین تھے ماحول بڑا پر فتن تھا بڑا پر علم تھا بڑا پر خطر ماحول تھا لیکن ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دعوت دین سے پیچھے نہیں تھے دعوت دین سے بات نہیں آئے بلکہ دعوت دین اللہ رب العالمین کی دین کی تعلیمات کی طرف بلانا دین کی طرف بلانا دویا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کی زمانت ہے حفاظت کی زمانت ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ایسے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین اصطر کے لیے جیسا کہ آپ دیکھئے ایک وقت تھا اللہ ہے کہ نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسان صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے صحابی اکرام تنوار لے کر ہتھیار لے کر پہرے جاتے تھے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تو کوئی مطحان نہیں پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی سے مطحان نہیں پہنچے لیکن جب فران آیت نازل ہوئی یا ہی ورسول اے نبی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے جو وہی نازل کی ہے آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلکتری فالت ہو تو اگر آپ نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اگر آپ دین کی تبلیغ کریں گے اللہ تعالیٰ کی دین کے دروں کو بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے شر سے لوگوں کے فتنے سے لوگوں کی شرارتوں سے لوگوں کے تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا جب یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہِ اکرام سے کہا اب تمہارے فحریک کے ضرورت نہیں ہے اب تمہارے فحریک کے ضرورت نہیں ہے میرے رب نے میری حفاظت کے ذمہ داری لے لی ہے اگر تم دین کا کام کرتے ہو دین کے طرف لوگوں کو بلاتے ہو دینی تعلیات لوگوں میں عام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا کہ دعائیں کرو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تمہارے فتح کیا ہماری مدد کرے گا حالات کو اللہ تعالیٰ پلٹے گا جو ہے بدلے گا حالات پروٹ لیں گے حالات شدت یہ ہے جم اللہ رب العالمین کے دین س peeงد جائے اگر تم اللہ کے دین سے مدد کرتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ حرم جمع دے گا آج مسلمانوں کے قدموں میں تزلزل پایا جاتا ہے آج اس ملک ہندوستان میں مسلمان اپنے وجود کی اپنے بقا کی اپنے شہریت کی لڑائی لڑ رہا ہے لڑنا بھی چاہیے اس لڑائی کو جانی رکھنا چاہیے جب تک یہ قانون ختم نہیں ہوتا یہ قانون ختم نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے اللہ کے دین سے جوڑنا ہے اللہ کے دین کے مدد کرنی ہے فضائے بھدر قائدہ کرو فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں دین کا لنبردار بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا دائی بنائے دین کا مبلد بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صفاء اور محافظ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں دینی طالبات کو دوسروں پر پہنچانے کی توفیق کے ساتھ انا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان میں جو بد امنی کا ماحول پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس بد امنی کو امن و امان میں تبدیل کر دے اللہ تعالیٰ کالے قانون کے کالے قانون کی ترضیب میں جو لوگ راستو پر اترے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے ان کی حمد کو مزید تقویت دے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی مظالم دھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سفادت فرمہ اللہ تعالیٰ ہر امن پسوڑ رسول اللہ پسوڑ رسول اللہ اللہ تعالیٰ سبجانے کامال اللہ تعالیٰ